اور اس کے نیچے ادن علی خان کبھی درو دیوار کو ٹوٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہے کبھی درخ پودوں کو بین کرتے دیکھا ہے کبھی ہواوں کی آہیں سنی ہیں میں نے دیکھا تھا سنا تھا محسوس کیا تھا وہ رات قیامت خیز تھی اور بڑی لمدی رات تھی وہ میرے لئے ایک اور عذاب تھا میری وجہ سے آیا گیا عذاب کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم دیوار سے ایک انٹ ہٹا دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا مگر جب وہ دیوار ریت کی طرح دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی تو یہ مضبوط ہوئی نہیں تھی ابھی تو کچھی تھی ہم نے انٹ کھینچ لی اور اسے پھر سے ملبے میں تبدیل کر دیا یہی درد ہوتا ہے جو انکہی جانب کھلتا ہے یہی سے پتا چلتا ہے کہ ہماری سوچ کا زاویہ ہی غلط تھا بھلا بنیاد سے کھینچی گئی انٹ کی اہمیت ہم نہیں جانتے ہوتے کسی کو دیا گیا درد جب ہمیں سرور دیتا ہے نشہ دیتا ہے تو تب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس پر کیا بیٹ رہی ہے وہی درد جب پلٹ کر ہم تک آتا ہے تو ہم سے سہا نہیں جاتا کیا ضروری ہے کہ باخبر ٹھہریں آگئی بھی عذاب ہوتی ہے دروازے کی ایک آواز ابری کوئی اندر آیا تھا میرے کمرے میں گھوپندھیرہ تھا پلکل گھوپندھیرہ بٹن آن ہوا اور ایک دم تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھی آ گئیں میں تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تو میرے سامنے میری مما کھڑی دکھائی دی ایک زوردار تھپڑ انہوں نے میرے موں پہ مارا تھا بلکل اچانک میں بیٹ پر جا گری میں یہ توقع نہیں کر رہی تھی ان سے میں یہ توقع نہیں کر رہی تھی اٹھو انہوں نے حکم دیا میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی دوسرا تھپڑ میرے دوسے گال پر پڑا تھا پہلے سے زیادہ زوردہ تیسرا چو تھا پانچوان تھپڑ میرے چہرے سے آگ پرسنے لگی مجھے یقین تھا میرے موں پر نیل پڑ چکے ہوں گے میں اب بھی سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی تھی ایک آخری تھپڑ مار کر وہ بیٹ پر بیٹ گئے وہ رو رہی تھی ان کا وجود لرز رہا تھا میں ان کے قدموں میں بیٹ گئے یہ تھپڑ آپ کو بہت پہلے مارنا چاہیے تھا مما میں ان کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی میں بہت تکلیف میں ہوں مما بہت میں تڑپ رہی تھی جو درد ہم کسی کو دیتے ہیں نا وہی درد ہم تک ملٹیپلائے ہو کر آتا ہے خوشی دیں گے تو خوشی ملٹیپلائے ہوگی سکون دیں گے تو یہی سرکل ہے ہمارا دیا گیا ہر ذکر ہر راحت ہر مرہم واپس ملتا ہے اور تمہاری بدنصیبی یہ ہے کہ تم نے درد کو چنا تھا مما کہہ رہی تھی اور میں سن رہی تھی میرے پاس تردید کے لیے کچھ بھی نہیں تھا مجھے افسوس ہے کہ تم میری آزمائش ہو کاش تم میرے لیے بائی سے نجات ہوتی میں نے زخمی آنکھوں سے ان کو دیکھا میں ان سے لپٹ گئی مجھے معاف کر دیں مما مجھے معاف کر دیں انہوں نے مجھے ایک جھٹکے سے کچھ سے دور کیا جاؤ سب ٹھیک کرو تو سمجھو مل گئی معافی وہ تو کہہ کر چلی گئی میں فرش پر وہیں بیٹھ کر رونے لگی مجھے آگے اندھیرے کے سوا کچھ نہ دکھ رہا تھا تاریخی بلکل قبر کسی تاریخی میں نے اپنی زندگی کو اپنے لیے خودی تو قبرستان بنایا تھا اور اس میں سب کو دفن کر دیا تھا سب اپنوں کو میں نے اسے قتل نہیں کیا ابا جی میرا یقین کریں مجھ پہ الزام ہے حیدر جیل کی سلافوں کے پیچھے تھا مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا انہوں نے وسوق سے کہا کیس فی الحال بہت مضبوط نہیں محس شک کی بنیاد پر تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی یہ شکی ہے بس ثبوت تب ملے نا جب تم نے کچھ کیا ہو حیدر نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا انہوں نے محبت اور شفقت سے اس کے ہاتھ سہلائے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے پولیس والا پیچھے سے آ کر بولا میں پھر آؤں گا ہم نے وکیل کیا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان مت ہونا جی ابا جی دیکھیں جناب پہلی بات کسی بھی کیس کو معمولی سمجھنا ہی نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آدھا کیس مخالف پارٹی کی جھولی میں ڈال دیا دوسری بات پاکستانی عدالتوں میں سالوں تک کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے لوگ جہاں گھر بار تک بیش دیتے ہیں اگر کیس قط نہیں ہوتے وکیل نے ان کو تمام معاملات سے آگاہ کیا لیکن یہ تو محض شک ہے دیکھئے نواب صاحب دعا ہے یہ شک کی رہے باقی آپ مجھ پر چھوڑ دیں قاتل اگر حیدر علی خان نہیں اور جو بھی کوئی ہے مل جائے یہ سیاسی لوگ ہیں سو دشمن ہیں ان کے کوئی ہوگا ایسا جو حیدر کے کندے پر رکھ کر بندوق چلا گیا نواب صاحب نے کہا یہی ہوتا ہے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا وکیل ان کی بات پر گہرا سانس لے گیا کچھ دن ٹھہر جائیں پھر آپ فیملی سے جا کر بات کیجئے گا آپ کے بیٹے کے سابقہ سسرال کی بات کر رہا ہوں نواب صاحب نے سر اس بات میں ہلا دیا انسان نے ازل سے لے کر عبر تک جس چیز کا سب سے زیادہ شکار کیا وہ دوسرا انسان ہے بے ہیسی نفرت حسد اور جلد ایسی لانتے ہیں جو انسان کو خود بھی تباہ کر دیتی ہیں اور اس شخص کو بھی جس سے ہمیں یہ سب محسوس ہوتا ہو کوریئرز پر انسان سے زیادہ ذہین کوئی نہیں یہی ذہانہ تھی انسان کو کھا گئی یہی ایک ایسا شخص جو دیوانہ ہو آپ جانتے ہیں وہ پاگلپن کی حد تک جا سکتا ہے لیکن کوئی ایسا انسان جو بظاہر نورمل ہو مگر اندر سے جنونی وحشی ہو آپ نہیں جانتے کہ اس کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے ادن علی خان بھی وحشی ہی تھی حیدر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی کہ وہ قتل میں ملویز تھا ایک جھوٹا قتل کا کیس اس پر ثابت کیا گیا تاکہ اسے سزا دی جا سکے یہ سب صرف مہم کی چیخ و پکار پر ہو رہا تھا ان چھے مہم میں سب بدل گیا تھا ادن کو طلاق دے کر سارے رشتے ناتے ختم کر دیے گئے تھے مہم نے صرف شب کی بنیاد پر حیدر کو سزا دلوائی تھی اس کا ساتھ دینے کے لیے زمان نے ہر صحیح غلط راستہ اپنایا تھا حیدر علی خان کا دوسری بار شکار کیا گیا تھا دونوں بار ہی اسے زخمی کر کے زندہ چھوڑ دیا گیا وہ تڑپتا سسکتا مگر شکاری بے رہم بن کر اسے چھوڑ جاتا مہم زمان ادن علی خان دونوں نے اسے زندہ چھوڑ کر اس کی زندگی چین لی تھی ایک بات بتاؤں زیاد اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا ریلنگ پر دونوں کونیاں ٹکا کر جھک کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بولا ہوا سے اڑتے بال اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے خوشکانکیں منجمد ہون سپ آٹھ چہرہ لیے وہ وہاں کھڑی تھی میں کہتا ہوں جب ہمیں کسی کو مارنا ہونا صرف ایک ذرب سے مکمل مار دینا چاہیے وہ ایک پل میں مر جائے گا ادن نے تڑپ کر اسے دیکھا وہ مسکرا رہا تھا اسے دیکھ کر تنز میں ڈوبی مسکرا مگر اس کی آنکھیں لال تھیں درد میں ڈوبی ہوئی آج جب سزا سننے کے بعد میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو سوچا کاش کاش اس کو ایک جھٹکے میں مار دیا جاتا دل نے بے ساختہ کہا کاش یہ مر گیا ہوتا اتنا درد تو نہ سہتا ادن کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مانیت بہے تھے خاموش تم مار دیتی ادن تم نے کیوں زندہ چھوڑ دیا اتنی نفرت تھی اتنا حسد تھا وہ بول رہا تھا اور ادن نفی میں سر ہی لانے لگی مجھے بچا لو مجھے چچا سے ملنا ہے زیاد وہ تڑپ کر روئی بس کرو یار بس بس کر دو یار بس ایک اور عذیت دینے جاؤ گی کوئی رحم کھاؤ اس شخص پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے مگر آواز میں وہی تحمل تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا مجھے ان سے معافی مانگنی ہے میں بہت تکلیف میں ہوں وہ ہاتھ چوڑ کر گر گرائی تھی خودگرزی کی حد ہے ابھی بھی تمہیں اپنی تکلیف کی پرواہ ہے ابھی وہ سے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا نہیں مجھے ان کا احساس ہے زیاد تم کیسے مجھے اتنا بے ہی سمجھ سکتے ہو کیسے ایک غلطی کر بیٹھی گناہ زیاد نے اس کی بات کٹی وہ چپو کر لپ کٹنے لگی کیا کروں کچھ دیر بعد اس نے زیاد سے پوچھا ہمت ہے تو سب گھر والوں کو بتا دو زیاد کی بات پر اس نے گہرا سانس دیا کم از کم گھر والوں کو تو اندازہ ہو کہ گھر کسی اور نے تباہ نہیں کیا ہے ان کے بیٹے کا دشمن کوئی اور نہیں تم ہو ماہم کی بھی تم دشمن ہو سب کی خوشیوں کی قاتل تم ہو ادن علی خان ہمت ہے تو اپنے چہرے سے نقاب اتارو سب کو اپنا اصلی چہرہ دکھاؤ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا ڈر گئی ہاں گناہگار لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں سچ سے اس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی اس کی بات مکمل سن کر سب خاموش تھے دادا جی ادن نے ان کو پکارا انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر رومال سے صاف کیا اسے لگا کہ وہ سب کے سامنے سچ رکھے گی تو سب اسے برا بھلا کہیں گے ہو سکتا ہے ماریں بھی وہ سب سوچ کر آئی تھی مگر یہ خاموشی اسے کھا رہی تھی اتنی بڑی بات کا ایسا ریاکشن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا مجھے معاف کر دیں آپ سب پلیز وہ روئی کاش تم بھرم رہنے دیتی نواب صاحب نے اسے کہا ہمیں لگا ہماری تربیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہم نے تمہیں کب نفرت سکھائی تھی ان کے سوال پر وہ حیران تھی انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا سوال ہی عجیب تھا یا اسے اس وقت لگ رہا تھا اس نے ماں کو دیکھا جو بے چین بیٹھی تھی اس نے بابا کو دیکھا جو رو رہے تھے اسے ان کا کہا جملہ یاد آیا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے تم میری نیک اولاد ہو فخر تھا ناز تھا ان کی آواز میں اور اب جھکا ہوا سر جھکے ہوئے کندے تھکن زدہ چہرہ جسے برسوں کے مسافت تیہ کرنے کے بعد ہوتا ہے مجھے سزا دیں کوئی بھی مجھے ماریں پلیز مجھ پر رحم نہ کھائیں مجھے تکلیف دیں یہ خاموشی مجھے مار ڈالے گی وہ گر گرائی جسم کی تکلیف اور عذیت اور درد گناہگاروں کا سب سے بڑا سکھ ہوتے ہیں ان کو احساس گناہ سے نجات مل جاتی ہے اس سوٹ سے نجات مل جاتی ہے جو ان کو مزید گناہ سے روکتی ہے تم جیسوں کے کیے کی معافی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہو سکتی اب اممہ نے جواب دیا تھا وہ جا کر ان کے پاؤں سے لپڑ گئی ایسی سزا مت دیں دادو ہم کوئی سزا نہیں دے رہے تمہیں بس اپنے بچے کے لیے دعا کریں گے وہ مزید دکھوں سے بچ جائے تم جاؤ شاید ہم سے ہی کوئی کوتا ہی ہو گئی ہو ورنہ تم یوں نہ کرتی دادو وہ بیبسی کی انتہا پڑتی اپنے کمرے میں جاؤ ادن اس کے بابا نے سکھ لہجے میں کہا بابا وہ ان کر ان کی طرف پلٹی گو انہوں نے دانت پیس کر غصہ زبط کرتے اسے کہا وہ بینہ ایک لفظ بولے اپنے کمرے میں چلی گئے اسے سمجھا دینا حیدر کو کبھی پتا نہ چلے اممہ کا حکم ملا تھا سب کو منانا تھا خود ادن کو بھی زیادہ ہی زیادہ تر ملنے جاتا تھا حیدر سے ایک تو اس کی جوب اسلام آباد میں تھی دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اور روز روز جائے خاص طور پر نانا جی ان کو تکلیف نہ ہو بیٹے کو سلاکھوں کے پیچھے دیکھ تین سال گزر گئے تھے حرید بے رونک تھی سب اپنی اپنی آنکھوں کی نمی کو کہیں پیچھے دھکیلتے مسکرا کر ملتے سب کو مگر سب جانتے تھے چہروں پر سجیے ہسی درد سے ہو کر آتی ہے مامو باہر ساری رونکیں قات مو چکی ہیں آپ واپس آئیں گے تو باہر کی دنیا جی اٹھے گی حیدر اس کی بات پر کھل کھلا کر ہسا تھا شاید وہ آبادی ہوتا جا رہا تھا اس ماحول کا یا اس نے وہ زندگی قبول کر لی تھی انسان بھی کتنا عجیب ہے سب قبول کر لیتا ہے ہر حال میں جینا سیخ لیتا ہے مامو میں آپ کو یہاں سے نکال کر رہوں گا میں نے کیس ری اوپن کروایا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا حیدر نے سلاکھوں پر موجود اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے مت بھاگو میرے پیچھے مامو پلیز آپ جانتے ہیں میرا آپ کے بنا کہیں آنے جانے کو دل نہیں کرتا اس لیے بس وہ کچھ کہتے رکا تھا اس دن وکیل آیا تھا بتا رہا تھا کہ مہم کی شادی ہو گئی حیدر نے اسے دیکھ کر کہا ہو گئی ہوگی زیاد نے لا پروہی سے جواب دیا ادن کو کہنا وہ بے وفا نکلی اس کی دوست زیاد نے ایک اچھٹی نظر حیدر پر ڈالی وہ اس کی ناراض کی سمجھ گیا تھا تمہیں کیوں لگتا ہے زیاد میں اسے بھول جاؤں گا نہیں ہو رہا مجھ سے تو بس چھوڑ دیں اب وہ کسی اور کے نکاح میں ہے بیوی ہے وہ کسی اور کی اس سے نکاح سے بہت پہلے سے تیرے خیال سے دامن بچا کر دیکھا ہے دل و نظر کو بہت آزما کر دیکھا ہے نشات جان کی قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں بہت دنوں تجھے ہم نے بھولا کر دیکھا ہے زیاد نے گہر اسانس دیا ایک خفیف سی مسکراہت نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا میں معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتا مامو حیدر بھی مسکرایا تو مت کرو معاف زیاد کے لب سمٹے چلتا ہوں حیدر نے اس بات میں سر ہی لایا تھا جب ہم زندگی کو شترنج کی بسات بنا دیتے ہیں لائی گئی چالیں کھیلی گئی ہر چال کو بہترین سمجھتے ہیں جو ہم چالاکی سے چلا چکے ہوں آنکھیں تو تب کھلتی ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ سارے مورے ہمارے ہی خلاف تھے ہماری ساری چالیں کمزور تھیں اپنے ہی خلاف تھیں بازی اُلٹ جاتی ہے ہمیں اپنے ہی بچھائی گئی شترنج پر مات ہو جاتی ہے سب ٹھیک تھا بہ ظاہر سب کچھ بابا مما مجھ سے بات کرتے تھے دادا جان امما پھپھو سب کی کسی بات سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں اتنا سب ہونے کے باوجود بھی مجھے رنج تھا مجھے کسی نے غصہ تک نہیں کیا آخر کیوں یہی سوال مجھے کھائے جا رہا تھا اندر ہی اندر میں گھل رہی تھی مگر افسوس کے مٹ نہیں رہی تھی میرا ڈپریشن بڑھ رہا تھا مجھے کوئی دوا سکون نہیں دے رہی تھی میری روح کو گھن لگ چکا تھا میں نے دوا لینے کے لیے سائٹ ٹیبل پر پڑے جگ کو اٹھایا اس میں پانی ختم ہو چکا تھا رات کو پانی بھرنا بھول گئی تھی شاید ساڑھے دس بجے تھے سیڑھیوں سے نیچے دیکھا تو ساری لائٹ سوم تھی مطلب ابھی سب جاگ رہے تھے میں سیدھی کچن میں گئی جگ رکھا اور ٹی وی لاؤنج کا روک کیا مگر اگلے ہی لمحے میرے قدم وہیں ساکیت ہوئے زیاد کی آواز مجھے بلکل صاف دکھائی دے رہی تھی نہیں مما میں اس پر ترس نہیں کھا سکتا مجھے معاف کر دے مامو میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا میں ساری عمر شک بے اعتباری اور گلٹ میں نہیں گزار سکتا عرم پھپو کی آواز ابری تھی تم اسے پسند کرتے تھے زیاد کیا اس کی ایک غلطی سے محبت مر گئی تمہاری اب بھی کرتا ہوں مما ایسی محبت جو مر جائے وہ محبت نہیں ہوتی وقتی لگاؤ ہوتا ہے آپ نے مامو کا حال ویسے محسوس ہی نہیں کیا میں ہفتے میں دو دو بار ان سے ملنے جاتا ہوں ان کی آنکھوں کا قرب میرے دل پر پتھروں کی طرح بارش کرتا ہے میں لہو لہان ہو کر لوٹتا ہوں اگر میں عدن کو معاف کر کے اس سے شادی کر لوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے اس کا گناہ بانٹ لیا سوری مما شاید میری محبت میں اتنا زرف نہیں ہے میں کمزور ہوں بہت زیاد کے الفاظ ہتھوڑے بن کر برس رہے تھے میرے کانوں پر میرے جسم سے جان نکل رہی تھی میں نے بہت مشکل دیوار کو تھاما تھا وہ واپس آ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ نادان تھی اکل فہم والی ہوتی تو ایسے کرتی بھلا اس نے کبھی تک جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دی وہ درد بانٹنے والوں میں سے ہے بہک گئی کر بیٹھی گناہ اب شرمندہ ہے ساری عمر حیدر سے نظریں نہیں ملا پائے گی اب کیا کریں کیا ہم بھی اس پر مزید زندگی تنگ کر دیں معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے مجھے دیکھو وہ میرا بیٹا ہے چھ سال سے مجھ سے دور ہے تین سال سے تمہارا کیس چل رہا ہے اب جا کے وہ آ رہا ہے چھ سال بے گناہ قید کاٹ کر پھر بھی میں ایدن کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں نے اسے تنہائی میں روتے بلکتے دیکھا ہے وہ بہت بڑی سزا کاٹ رہی ہے پچتاوے کی آگ میں جل رہی ہے امہ میرے حق میں دلائل دے رہی تھی اور میں جل رہی تھی زمین بوس ہو رہی تھی میں جانے پاتال کی کون سے آخری حد ہے میں نہیں جانتی ہاں مگر میں اسی پاتال میں اترتی جا رہی تھی میں اسی دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی دسمبر کی یک سردی میں میرا وجود لرز رہا تھا آنسو بے آواز میرا چہرہ بھی گو رہے تھے مجھے معاف کر دیں آپ سب میں مجبور ہوں اس کی آواز پھر سے اس کی آواز پھر سے سیسا بن کر میرے کانوں میں پگلی اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی وہاں میں اپنا مو پر ہاتھ رکھ کر آواز دباتے وہاں سے چلی گئی کہ کہیں کسی اور تک میری چیخوں کی آواز نہ جائے خود کو بمشکل سنبھال کر وہاں سے اٹھی کانپتے ہاتھوں سے جگ بھرا ایک جس میں سیڑھیاں پھلانگ نہیں چاہی زیاد نے اپنا کیا وعدہ پورا کیا ٹھیک چھ سال بعد چچا گھر آ گئے تھے ان کو آئے آج تیسرا دن تھا جب میں نے اپنی زندگی کو مکمل ناکام سمجھ کر خودکشی کی کوشش کی تھی اس سے پہلے ایک آخری خط میں نے ضرور لکھا تھا سب کے نام مجھے نہیں پتا ایسا کیوں کیا میں مکمل طور پر گنودگی کی قیفیت میں تھی باہر روتے چیختے چہرے میں نے نہیں دیکھے تھے ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خود گرز ہو گئی مجھے اپنا درد ختم کرنا تھا بوند بوند سکون کو ترستی زندگی کا مکمل خاتمہ کرنا تھا سو میں نے کر دیا کتنی دیر گزر گئی کوئی پتا تو کرو میری بچی کیسی ہے ادن کی ماں نورین رو رو کر چیخ چیخ کر گلا بٹھا چکی تھی ان کے شہر نے ان کا درد اپنے سینے لگایا اسے بتائیں جا کر میں مر جاؤں گی اس کے بینا وہ نڈھا لوں رہی تھی عظیم پلیز مجھے ادن چاہیے وہ ان کے سینے سے لپٹی روئے جا رہی تھی مامی پلیز سنبھالیں خود کو سب ٹھیک ہو جائے گا زیاد اور حیدر ان کی طرف بڑھے آخر اس کو ڈپریشن ہوا کیوں کیا ٹینشن ہے اسے اس کے روم میں ہر جگہ صرف میڈیسنز پڑی ہیں جن میں زیادہ تر ڈپریشن کی ہیں ہیدر حیرانگی سے پوچھ رہا تھا وہاں موجود کسی کے بھی پاس اس کی بات کا جواب نہیں تھا یا معقول جواب نہ تھا بس مامو ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے زیاد نے ہیدر کے کندے پر ہاتھ رکھا عدن علی خان کے ساتھ آپ لوگ ہیں ڈاکٹر عظیم سے پوچھ رہا تھا ہاں وہ میری بیٹی ہے ان کی حالت کریٹیکل ہے خون بہت بہ گیا ہے اور شاید نین کی بہت سوی گولیاں کھالی تھی انہوں نے ڈاکٹر کے پاس کوئی تسلیب جواب نہ تھا نورین وہیں بینچ پر ڈھائے گئے بھابی مامی ہیدر اور زیاد ایک ساتھ ان کی طرف لپکے تھے مامو آپ ان کے پاس رکھیں میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں زیاد ہیدر کو دونوں کے پاس چھوڑ کر ڈاکٹر کی طرف بھاگا زندگی اللہ کا توفہ ہے زندگی اللہ کا توفہ ہے جس کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں بدصورت بھی آمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے ہم یہ سب بھول جاتے ہیں انسان کو برطری حاصل ہے ہر چیز پر عقل کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر لیکن یہی انسان جب شیطان بننے پر اترتا ہے تو اپنا آپ بھول جاتا ہے اندر کا خصہ جلن حسد انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے جو دوسروں کا نقصان کرنا چاہے یہ دنیا مقافات عمل ہے دو دن کی مکمل بے ہوشی کے بعد ادن کی بے چین روح کو قرار آ گیا تھا اسے معافی مل گئی تھی نجات مل گئی تھی اس جسم سے جو اسے اس گناہ کی پاداش میں سولی پر لٹکائے ہوئے تھا جو اس نے کیا تھا جس کی معافی اس نے ہر نماز میں مانگی تھی تحجد میں مانگی تھی لیکن ایک پچتاوا تھا جو زہر بند کر اس کی رگوں میں اتر گیا تھا اس کی میت کو گھر لے آئے تھے یہ اس گھر میں تیسری قیامت تھی جو ادن کی لائی گئی تھی مگر یہ قیامت وہ دیکھ نہیں سکی یا پیچھے رہ جانے والوں کی قسمت میں لکھی گئی تھی یہ قیامت تم نے بہت آسان راستہ چنا ادن بزدل تھی تم زیاد نے اس کے چہرے پر نظریں دوڑائیں پیلی رنگت سیاہ ہلکے بے سکون چہرہ دکھ سے بھرا ہوا وہ اپنا سارا درد ساتھ لے گئی تھی وہ اپنا سارا درد ساتھ لے گئی تھی جنازہ اٹھا لیا گیا تھا نورین کی آہیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھی ماں کی ممتہ کو کیسے قرار آتاب ساری عمر کی قسق حسرت جدائی اور پیچھے اس کا کھلا خط میں ادن علی خان اس دنیا سے جا رہی ہوں میں تھک گئی ہوں بابا ممہ مجھے معاف کر دینا میں اور سہ نہیں سکتی یاد ہے نا بابا بچپن میں بھی میں اپنی ہر غلطی پر یوں ہی نادیم ہوتی تھی ایک بار آپ میری لئے ڈول ہاؤس لائی تھے جو میں نے غصے میں توڑ دیا پھر جب غصہ اترا تو میں کتنے دن روئی تھی یاد ہے نا میں اب بھی ڈول ہاؤس توڑ چکی ہوں اب کا ڈول ہاؤس بہت قیمتی تھا بابا اب اسے اس دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی اور میں اس ڈول ہاؤس کے بینا نا مکمل ہوں کچھ گناہوں کے کفارے ہم ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے بس یہ سمجھ لیں کہ مجھے نجات مل گئی اس جسم سے اس دماغ سے ان سوچوں سے جو مجھے نوچ رہی تھی ہر پل مجھے یاد رکھنا ممہ اور مجھے معاف کر دینا میں آپ کے لئے بائی سے نجات نہیں بن سکی چچا سے کہنا اب ان کی زندگی کو کسی کا بھی حسد تباہ نہیں کر سکتا مجھے ان سے بے حد محبت ہے بے حد مجھے یاد رکھنا دادا جان اممہ جان آپ کی گناہگار ادن علی خان